توہ جو ہم سبھی کے گھر میں ہوتی ہے اور اس کا استعمال ہم لوگ روٹی پراتھا وغیرہ بنانے میں کرتے ہیں پر آج توہے کے ساتھ میں ایک چمچ نمک کو ضرور ڈالیے اور جانئے اس کے ایسے ایسے بے شمار فائدے جو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو جب نمک اچھے سے گرم ہو جائے تب اس میں آپ تسپتے کا استعمال کیجئے گائز اور اس سے ہوتا کیا ہے اور اس کے ایسے ایسے فائدے ہیں جو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تسپتے ہم سبھی کے گھر میں ہوتے ہیں کچن میں ہی ہوتے ہیں تو بس یہاں پر دو سے تین تسپتوں کو ہی اس میں ڈالنا ہے جب تسپتے اچھے سے گرم ہو جائیں گے تب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر ماچز کے استعمال سے یا ڈائریکٹ آپ تسپتے کو ہی گیس میں جلا کر کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تو یہاں پر میں نے تسپتے کو ہی گیس میں ڈائریکٹ جلا دیا ہے اور جلانے کے بعد جو یہ تاوے کے اوپر ہمارا تسپتہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے بس آپ کو ایک تسپتہ اٹھانا ہے اور اپنے گیس میں اس طریقے سے جلا کر کے تبے کی اوپر رکھ دینا ہے تو پورا ہمیں نہیں جلانا ہے بس اس آگ کو ہمیں فوراں تھنڈا کر دینا ہے اب جو یہ دھویں آپ کو دیکھ رہا ہے اس دھویں کو آپ اپنے ہر کھڑکی دروازے کے پاس دکھائیے روم میں ڈائننگ روم میں ہال وغیرہ میں سب جگہ دکھائیے اس سے کیا ہوگا نا کہ گھر میں جتنے بھی زہریلے سے زہریلے مچڑ ہے وہ نکل جائیں گے اور آپ کو بہت ہی زیادہ راحت ملے گی بیماریوں سے چھٹکارہ ملے گا سبزی وغیرہ جب کبھی بھی ہم لوگ بناتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی غلطی سے نمک وغیرہ زیادہ پڑ جاتا ہے تو اسے کیسے فوراں ہٹانا ہے کرنا کیا ہے کہ آپ کو آلو کے کچھ ایسے بڑے بڑے سلائسز کو کٹ لینا ہے اور اس طریقے سے گریوی میں اچھے سے ڈیپ کر دینا ہے ڈیپ کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے کک کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا یہ آپ کے سبزی میں جتنا بھی ایکسٹر نمک ہے بہت زیادہ آپ کو لگ رہا تھا کہ نمک بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ سبزی جو ہے بیکار ہو جائے گی تو اس طریقے سے آلو جو ہے وہ اپنے اندر اس سے نمک کو کھیچ لے گا اور اس کے بعد جب یہ پانچ دس منٹ اس میں رہے گا تو جتنا ایکسٹر نمک ہے وہ آلو کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد اب اس آلو کو نکال لیجئے اس سبزی سے اور دوبارہ کسی بھی سبزی میں اس آلو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہو کہ آپ کو میری یہ ٹپس بھی بہت پسند آئی ہوگی آتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف دیکھیں گیس سیلنڈر جو ہے وہ ہم سبھی کے گھر میں ہوتی ہے وہ ہر روز استعمال ہوتا ہے لیکن گیس سیلنڈر جب کبھی بھی ہم لوگ لیتے ہیں تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں اس کا سل لیکن یہاں پر جو سائیڈ میں نمبر ہوتا ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے سیلنڈر میں کیوں ہے کس لیے یہ ہمارے سیلنڈر کا ایک سپیری ریٹ ہوتا ہے جو کہ سبھی کو جاننا بہت ضروری ہے تو کس طریقے سے جاننا ہے بہت آسان ہے اس کیلئے ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا لاشٹک دیکھئے گا دیکھیں میرے اس سیلنڈر میں لکھا ہوا ہے بی پوائنٹ ٹوئنٹی فائب تو اگر آپ کے سیلنڈر میں بی پوائنٹ ٹوئنٹی فائب ہے یا اے ہے یا بی یا سی ڈی چار ہی وٹ کا الفہ بیٹر کا لیٹر ہوتا ہے جیسے کہ اس سیلنڈر میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے ٹوئنٹی سیون تو الفہ بیٹر کا جو لیٹر ہوتا ہے اے بی سی ڈی یہ چار وٹ ہی اس میں رہتا ہے اور جو یہ اے ہے تو یہ آپ کا جنوری فیوری مارچ تک رہتا ہے اور بی اگر ہے تو وہ اپریل مائی جون چلتا ہے اور سی اگر ہے تو جولائی اگر سپٹیمبر رہے گا ٹھیک ہے اگر دسمبر ہے تو اکتوبر نومبر دسمبر چلتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے سلنڈر کا ایکسپیری ڈیٹ جان سکتے ہیں اور جو لاسٹ میں یہ نمبر ہے جیسے کہ اس میں بی پوائنٹ ٹوائنٹی فائیو ہے تو ٹوائنٹی فائیو آپ کا سال ہے یعنی کہ یہ دوہزر پچیس تک چلتا ہے چلے گا تو اس سلنڈر میں ابھی ایکسپیر ہونے میں کافی ٹائم ہے آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے سلنڈر کی ایکسپیری ڈیٹ کو جانئے ٹھیک ہے تو بی پوائنٹ ٹوائنٹی فائیو ہے تو یعنی کہ یہ اپریل مائی جون کو انڈیگیٹ کرے گا اور سال دوہزر پچیس تک چلے گا تو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو سلنڈر کی ایکسپیری ڈیٹ کو جاننا تو ضرور سے جانئے گا اور دھیان دیجئے گا جب بھی آپ سلنڈر لیں تو اس طرح سے دھیان دیجئے تاکہ آپ اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھ سکے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو آتے ہیں نکس چپس کی طرف دیکھیں کوکنگ وغیرہ جب ہم سبھی اپنے گھر میں کرتے ہیں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گیس جو ہے وہ فٹا فٹ سے ختم ہونے لگ جاتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کوکنگ میں ٹرماٹر وغیرہ پیاز وغیرہ کا استعمال جو ہے نا وہ گوٹا ہی کر دیتے ہیں کھڑا ہی مطلب پیسز میں کر دیتے ہیں مکسی کے جار کا استعمال کیجئے جو بھی ہے پیاز وغیرہ کو آپ مکسی میں پیس کر کے ٹرماٹر کی گریوی وغیرہ کو پیس کر کے استعمال کیجئے اس سے آپ کی گیس کی بہت زیادہ بچت ہوگی کافی لمبے سمجھ تک گیس چلے گا جو گیس آپ کا دیڑ مہنے میں ختم ہو جاتا ہے وہ دو سے اڑھائی مہنے چلے گا آتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف چاول جب کبھی بھی اوبل کے گر جاتا ہے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ سائٹ سے صرف ایک چھمچ ریفائن تل کا استعمال کرنا ہے اس سے چاول بھی کھلے کھلے بنیں گے اور چاول جو ہے اوبل کر کے گیس میں بلکل بھی نہیں گرے گا تو آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ٹپس بھی بہت پسند آئی ہوگی تو چاول جب کبھی بھی گرتا ہے تو گیس بھی گندہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ہوتا ہے کیا ہے نا کہ گیس جو ہے نیچے سے بند بھی ہو جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈینجر ہے تو اس طریقے سے جب بھی چاول وغیرہ آپ چڑھائیں تو ایک چمچ ریفائن تل کا ضرور سے استعمال کیجئے گا آپ کی چاول بھی جو ہیں وہ کھلے کھلے بنیں گے دیکھیں دودھ وغیرہ جب بھی بوائل ہم لوگ کرتے ہیں کچن میں چھوڑ دیتے ہیں بلی جو ہے وہ اس میں موہ لگا دیتی ہے چوہیں آ جاتے ہیں تو گرمہ گرم دودھ کو ہم لوگ فریز میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں یہ سبی کو پتا ہے تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اچھے سے پہلے اسے کور کر دینا ہے کور کر کے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے جو کلوت پین جو ہوتا ہے وہ ہم سبی کے گھر میں ہوتا ہے تو کور کو اچھے سے لگا دینا ہے لگانے کے بعد کلوت پین کا استعمال آپ کو اپنے کوئی بھی پتیلا ہو اس میں کیجئے چاہے آپ کا فیش ہو مٹن ہو چکن ہو کوئی بھی چیز ہو اس طریقے سے اگر آپ کلوت پین کا استعمال اپنے برطن میں کریں گے تو کوئی بھی بلی ہو چوہا ہو اس میں موہ نہیں لگائے گا اس طریقے سے آپ کا کھانا جو ہے وہ سیف رہے گا اس طریقے سے کوئی بھی اس کا لیڈ جو ہے وہ گھس کے گا نہیں تو اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ یوسفل ٹپس ہے ویڈیو کا پسند آتی ہے تو لائک کیجئے فیملی فرینڈز کا ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل میں اگر نئے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ دنیا کے کون سے کونے سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں اپنا نام شہر کا نام ضرور ڈالیے گا تاکہ میں بھی آپ کو تینکیو بول سکوں